بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے آج کسی علاقہ میں ڈسکشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی تو یہ کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیڑھ دو ہفتے سے ڈیفنسیو موڈ میں کہیں یا کہیں کہ ایک سٹپ بیک ورڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہوئے تھے لیکن آج جو ریلی عمران خان صاحب نے نکالی اور خاص طور پر جو آج صحافیوں سے گفتگو کی عمران خان صاحب نے اب عمران خان صاحب یک دم انہوں نے جو جارہانہ موڈ ہے وہ اپنا لیا ہے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب ڈیفنسیو کیوں ہوئے تھے کوئی ڈیڑھ دو ہفتے سے اور یک دم جارہانہ ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیوں کیا کیا عمران خان صاحب جو وہ کہتے تھے کہ وہ ہر کسی کے اوپر بھروسہ کر لیتے تھے ان کی والدہ بھی ان سے یہ کہتی تھی کیا عمران خان صاحب نے دوبارہ کسی کے اوپر بھروسہ کیا جس کی وجہ سے وہ ڈیفنسیو ہوئے اور اب یک دم جو ہے وہ ان کو دھوکہ ملا اور وہ جارہانہ ہوگئے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا نیوٹرلز کو ناظرین عمران خان صاحب نے آج ان کا ذکر بھی کیا اور کس طرح سے ان کو خبردار کیا شہباز گل والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آج کیسوی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسری طرف ناظرین حکومت کی ایک پلیننگ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ اقدامات کرنے ہیں وہ کیا اس وقت چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آج کیسوی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آغاز ناظرین میں یہاں سے کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ہم تھوڑا سا افضل کریں تو کوئی ڈیٹھ دو ہفتے سے عمران خان صاحب وہ کافی زیادہ ایون کے جو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو اسلامباز میں پہلے جلسے کا ناؤنس کیا تھا چودہ اگست کو سوری تیرہ اگست کی رات کا پھر اس کے بعد وہ لاہور میں انہوں نے کیا پھر اسی طرح سے دیگر کچھ معاملات کے اوپر یہاں تھا کہ شہباز گل صاحب کے جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ریلی نکالی تو عمران خان صاحب کافی ڈیفنسیو آپ کے ہیں اور اس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ شاید کوئی باتچی چل رہی ہے یا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں لیکن یک دم سے عمران خان صاحب نے آج اس ڈیفنسیو موڈ کو ختم کر کے جارہانہ موڈ جو ہے وہ اپنا لیا ہے ایک تو ڈیفنسیو موڈ کی آپ کو میں یہ چیز بتاتا چلوں تو اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ عمران خان صاحب تصادم سے بچنا چاہتے تھے عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت تصادم ہو کیونکہ ایک تو اس کا ملک کو نقصان ہوگا اور دوسرے نمبر پر جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ اس تصادم سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو عمران خان صاحب کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تصادم ہو اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایک تو تمام طرح معاملات کے اوپر جو ان کے اوپر خاص طور پر جو تیرہ اگست کو انہوں نے جلسہ اسلامباد میں کرنا تھا پھر لاہور میں کیا تو وہاں پر وہ پیچھے ہوئے پھر اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ آج ان کی جانت سے ریلی نکال لی گئی پھر دوسرے نمبر پر ناظرین ایک یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جاز الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گزشتہ دنوں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو کیا واقعی عمران خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے اور ان کے مائن میں شاید اس حوالے سے ایک چیز موجود ہے کہ اس کا جواب آنے دے پھر اس کے بعد کوئی ان کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل دیا جائے گا اور شاید وہ جواب نہیں آیا یا عمران خان صاحب کو ونس اگین دھوکہ جو ہے وہ ملا ہے بہرحال شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے جو ان کی ایک تقریر کا پارٹ تھا عمران خان صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو تشدد والا معاملہ تھا اور ابھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر ایک موقع بھی عمران خان صاحب کو ملا کہ ہاں اس معاملے کے اوپر اگریسی ہونا ہے تو عمران خان صاحب نے یک دم جارہانہ پالیسی اس مرتبہ اپنائی ہے اور بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آگے جو دو تین ہفتے ہیں وہ اب سڑکوں پر بھی پر ہی جو ہے وہ ہوں گے عمران خان صاحب سڑکوں پر نکلیں گے اور آج بھی ان کی جانب سے جو ریلی ہے وہ نکالی گئی یہاں تاکہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب ریلی نکالیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی تھی لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ریلی ہر صورت میں نکالی جائے گی اور عمران خان صاحب نے آج جو ریلی تھی وہ نکالی دوسرے نمبر پر ناظرین جو میں کہہ رہا تھا کہ نیوٹرلز کو کس طرح سے خبردار کیا عمران خان صاحب نے آج بنی گالا میں صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات کی اور اس ملاقات میں بہت سارے ان سے سوالات کیے گئے لیکن کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس ناظرین جن میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا آپ کو بھی ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی کچھ اہم نکتے جو ہے آپ کے عمران خان صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس میں ناظرین ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد پولیس سے یہ پوچھتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے یعنی شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس حوالے سے جب ہم پوچھتے ہیں پولیس سے تو پولیس کہتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ کوئی اور ہے یا عمران خان صاحب نے غالباً یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ بوٹ والے ہیں تو عمران خان صاحب کا ایک تو پہلی چیز یہ جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یک دم جو اپنی ڈیفنسیز موڈ تھا اس کو جارہانہ موڈ میں اب تبدیل کر دیا ہے اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں وہ ایک تو اس میں لاہور کے چریہ گھر سے فون کالز آنے کا معاملہ کہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی فون کالز آ جاتی ہیں یا اب پارا کپیر خانہ اس طرح کے علاوہ سے عمران خان صاحب کی جانب سے استعمال کیے گئے پھر اس کے علاوہ اسلام آباد کا حلاقو خان تو یہ الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیا اور پھر کہا کہ جو فون کالز ہیں وہ آ جاتی ہیں پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا اور بقاعدہ طور پر نیوٹرلز کا نام لے کر کہا کہ میں نیوٹرلز سے سوال کرتا ہوں کہ کیا بوٹ والے یہ جو ہیں یہ کون ہیں جو کہ فون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ناظرین کچھ اہم چیزیں ہیں جن میں ایک تو خبردار والا جو عمران خان صاحب نے کرنا تھا اس میں وہ جو میسیج ہے وہ تاثر بھی لیا جا سکتا اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر شفٹ ان پالیسی کرتے ہوئے جارہانہ موڈ اپنا لیا ہے اور لگ اس طریقے سے رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب خاموش نہیں بیٹھیں گے خاص طور پر شہباز گل تشدد والے معاملے نے ان کو ایک جو ہے وہ نئی ایک اپورجنٹی بھی آپ کہیں کہ دیئے کہ اب اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے اس چیز کو لے کر آگے چلنا ہے اور دوسرے نمبر پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جس طریقے سے جارہانہ پالیسی نظر آ رہی ہے تو کچھ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں جس طرح سے دیکھا جائے تو نواز شریف جو تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن لگ اس طریقے سے رائے کہ اب عمران خان صاحب بھی اپنے اگریسیو موٹ کے اندر بہت ساری جو باتیں ہیں وہ کہیں گے اور عمران خان صاحب نے آج یہ بات بھی کہی ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور سب سے اہم نقطہ جس کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی جی اسلامبار ڈی آئی جی اور جو جج صاحبہ تھی جج زیبہ صاحبہ جنہوں نے شہباز گل صاحب کا دوبارہ جسمانی ریمانٹ دیا تھا ان کا عمران خان صاحب نے نام لیا اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جو کیسیز ہیں وہ دائر کریں گے ہم جو ہے وہ اب ان کو نہیں چھوڑیں گے اور جو بدلہ ہے وہ لیا جائے گا تو یہ ناظرین اس وقت عمران خان صاحب کا موڈ ہے آپ یوں سمجھے کہ گیم آن ہے اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ معاملات اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اب ڈی سائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اب سڑکوں پر نکلیں گے دوسری سائیڈ پر ناظرین شہباز گل صاحب کا یہ جو سارا بیانیاں اس وقت بنا ہوا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور فیک پروپیگنڈا کیا گیا اور وہ یہ کہ ایک ویڈیو جاری کی گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ خفصی وائرل رہی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اس کے سامنے کچھ پیپرز ہیں اور ان پیپرز کو وہ دیکھ رہا ہے اور پولیس والا بھی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اس شخص کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ شہباز گل صاحب ہیں اور یہ ہٹے کٹے ہیں لیکن بعد میں جب اس کا پورا سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کا پوسٹ مارٹن کیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ شہباز گل نہیں ہے یعنی کہ اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ہے ایک اور ایک جھلک ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یعنی کہ معاملے کو دبانے کے لیے اس طرح کی جو ویڈیو ہیں وہ ریلیس کی گئی دوسری سائیڈ پر ناظرین حکومتی حلقوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو معاملہ اس طریقے سے ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کو ریسٹ کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو کیپی ہے اور پنجاب ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے تو اگر عمران خان صاحب یہاں پر گورنمنٹ میں بیٹھے رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ احتجاج کرتے ہیں تو یہاں سے لوگ آئیں گے تو اس لیے پہلے ان دونوں صوبوں کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں تاکہ یہاں سے عمران خان صاحب کی سپورٹ ختم کی جائے اور اس حوالے سے ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب یا وفاق جو ہے اس حوالے سے سوری پنجاب اور کیپی میں اس طرح سے کوئی تاثر جو ہے وہ بنایا جائے گا کہ شاید یہ وفاق کے خلاف ہیں جو کہ ملک کے سالمیت کے بھی خلاف ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور اس چیز کو بیس بنا کر شاید امرجنسی یا گورنر رات جو ہے وہ شاید اس جانب بھی بڑھا جائے اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سپتمبر کے انڈ انڈ تک جو ہے وہ کی جائیں گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے غیر سی بات ہے جب یہاں سے ایک سپورٹ کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر یہاں اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری کے حوالے سے آلریڈی ایک مرتبہ پھر سے کال میں نے بھی بتایا تھا کہ تیسری مرتبہ فیصلہ ہوا ہے گرفتار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ کی جائے تو یہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی صوفوں میں چل رہا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ریلی ہے عمران خان صاحب نے آج نکالی اس ریلی پر جو ایف آئی آر ہے وہ بھی درج کی جائے گی اور ایف آئی آر کیس طرح سے ایک تو یہ کہ دفعہ 144 نافذ تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینس جو ہے وہ کچھ بہانے جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں اور ایف آئی آر جو ہیں وہ اطلاعات ابھی تاکینی ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائیں گے اور پھر اس کو بہانہ بنایا جائے گا اور معاملات کو آگے جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا لیکن ناظرین ایک چیز کنفرم ہے معاملات اب انجام تک پہنچیں گے آر ہوگا یا پار ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگریسیف اس وقت ہو چکے ہیں جو ڈیفنسیف پالیسی کہیں یا کچھ دنوں کے لیے وہ تھوڑے سے ڈیفنسیف اس وجہ سے بھی ہو گئے تھے کہ تصادم نہ ہو اب ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اب یہ ڈیسینشن لے لیا ہے کہ وہ جارہانہ موڈ میں کھیلیں گے مزید تفصیلات پر اکسا شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ